وَإِلَى مَدْيَنَا خَوَامٌ شُعِيبًا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری نبیوی تھے ان کا نب خطورہ کا ان کے بیٹے ان کا نب مدین تھا انہی کی نسل سے یہ مدین آخر ہے یہ خبیلہ بھی ہے اور مخان کا بھی نام ہے تو پہلا پانچ جہاں ہوں بھی ہاں پر غور کرنا ہے کہ وَجِلَى مَدْيَنَا اَخْوَامٌ ان کا بھائی شویب کو ہم نے پھیلاتا ہے یعنی دعوت کا کام شروعات کیسا ہوتا ہے دعوت کا کام اپنے سرکل آف انفلنس میں ہوتا ہے اپنے فیلڈ آف انفلنس میں ہوتا ہے وہی میں آپ کو دعوت کرنا ہے وہی اسے دعوت شروع ہوتی ہے ان کے بھائی خاص طور سے منشن کیا گیا کوئی باہر کا بھی ہو سکتا تھا نا شخص ان کے بھائی شویب کو ہم نے پھیلاتا ہے اور اس کو اثر آگے پتا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور دین کی جو نہ دعوت سب سے پرائیم ریسپونسیبیلیٹی دین کی دعوت پر انہیں کام معافت کرنا ہے جو شرک میں بھی وہ لوگ مکتے گا تھے اور اس کے علاوے دوسرے سوسائٹل ایویلز بھی تھے معاشرے کے بہت سے مسائل بھی تھے بہت سے جو ہے وہ لوگ اکانومیکل پرابلمز میں یا پھر پریڈنگ کی ایشیوز میں جو ہیں پڑے ہوئے تھے تو اس کے بارے میں بھی جو آگے بتایا جاتے ہیں اچھا اور ایک بات جو خابیلہ اور ہے وہ ہے کہ یہ خوم جو ہے مدین والے یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے ان کا ایکچول جو بزنس تھا وہ ٹریڈنگ تھی ایکانومی اس سے چل گی تھی اور دوسرا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مکہ والے بہت ہی اچھی طریقے سے ان کے واقعی کو جانتے تھے تو یہ ان کی لئے ایک زپردس عبرت تھی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے مفسر ان کہتے ہیں کہ ان کی جو ریمنٹس تھے وہ وہاں پر ابھی باقی بھی تھے دیکھیں کہ جب یہ لوگ سفر پر نہیں کرتے تھے خوریش والے تو وہ لوگ کو نظر آتے تھے کہ ان کا جونا یہ حشر ہوا ہے سب سے پہلی بات توحید کی بات بتائی ہے اللہ کی عبادت کرو اے میری قوم کرو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا اللہ نہیں ہے یہ میسیج ان کو شویر علیہ السلام نے ان کو پہنچاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ دین کی صرف دین کی دعوت دے کے خاموش بڑھ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جو معاشر کے مسائل ہیں جو کرپشن ہے اس کو بھی ریزولف کرنا ہے یعنی ون سائیڈ ہمارا نہیں ہو سکتا صرف سپریچول فوکس نہیں ہو سکتا جو انٹیجیبل ہے انٹیجیبل ہے غیر ہے نظر نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہیں بلکہ پریکٹیکل میدان میں جو پرابلم جنہوں اس کو بھی کیٹر کرنا ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے اس میں بھی ہم کو جنہی انوالف ہونا ہے اگر آپ کوئی آفیس میں کام کرتے ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کوئی لوکیلیٹی میں آپ جنہی رہتے ہیں وہاں کے ایریا کے جو پرابلمس ہیں اس کو آپ کو ریزولف کرنا ہوگا وہ آپ کا دعوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور وہ تاہورون ابل معروف و تنہون المنکر کا کام جنہا وہاں پر ہوتا ہے تو جو مسائل ہیں اس کو بھی ساتھ میں حل کرنا ہے تو یہ بات ہم کوئی نہاں پھر ملتی ہے آچھا اس سے بہتے ہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس کھولی نشانیاں بینا بینا مطلب بہت ہی کھلے انداز میں جو بیان کرتا ہے کلیر کٹ کلیریٹی کے ساتھ یہ موجی سے تمہارے پاس ہالڑی آئے ہیں ہمارے پاس بینا کیا ہے ہمارے پاس یہ بینا ہے یہ موجزہ ہے ہمارے پاس یہ قرآن ایک مراکل ہے تا خیامت بھی مراکل ہے اللہ کے رضو السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ مراکل خوش چھوڑ کر چلے گا اللہ تعالیٰ یہ مراکل خوش چھوڑ کر چلے گا اب یہ مراکل ہوتا ہے ہمارے کو یعنی دین کی دعوت کیلئے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی جب کبھی کوئی میسیج لکھا آتا ہے تو اس کے اندر اس کو پرامینٹ کرنے ڈامینٹ کرنے کے لیے کچھ اس کے در ایکسٹرارڈینری سوپر نیچرل کوئی چیز ہونا پڑتا ہے جو جو وقتی طور پر جو انبیاء تھے کچھ موجزہ لائے اور اس ٹائم پہ تھے ختم ہوگئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وہ موجزے بھی تھے اور اس کے ساتھ یہ موجزہ بھی ہیں قرآن کا تو پھر بتایا جا رہا کہ کھلی نشانیاں جو بھی تمہارے پاس لے کے آئے ہیں اب اس کے بعد جو معاشرے پر جو ویجر پرابلم کا ٹریڈنگ بارگیننگ اس میں لگے ہوئے تھے وہ لوگ تو کیا کرتے تھے دیتے وقت کم دیتے تھے لیتے وقت پورا لینا پیسہ برابر لینا لیکن دینا کم فَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيْزَانِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَانَهُمْ شویب اللہ علیہ السلام نصیت کرتے ہیں ان لوگوں کہ برابر لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ادا کرو بلائے تبخصونا اس میں کمی مت کرو جو ڈیو ہے ان کا رائٹ وہ ادا کرو تو یہ ٹریڈنگ میں ہو گیا پارگیننگ میں ہو گیا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے کوئی میجرمنٹ کر رہے ہیں تو میجرمنٹ نے برابر جو ڈیو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایمپلائی ہے کوئی گورمنٹ ایمپلائی ہے کوئی کمپنی میں جو ڈیو کام کر رہے ہیں سیلری برابر لے رہے ہیں سیلری کے ٹائم برابر یہاں دار رہے ہیں لیکن آفیس میں کام کرتے ہو خط ایک گھنٹا دو گھنٹا چلی نکلتے ہیں یا آفیس میں بیٹھ کے جو ہے کچھ موبائل میں براوٹنگ کر رہے ہیں اور جہاں آپ برابر حق ادا نہیں کر رہے ہیں یہ بھی چیز اسی میں آتی ہے پورا فلفل کرنا ہے آپ تنخواہ اٹھا رہے ہیں تو پورا حق اٹھا جو نہ ادا کرنا ہے اسکیپ نہیں کر سکتا ہے نہیں گورمنٹ میں ایسی چلتا بھی نہیں کاروبار میں سچ جھوٹ بولنا پڑتا بھی اس کے بغر زندہ نہیں ہوتا اگر گورمنٹ کے پروجیکٹ اٹھانا ہے بل تو پیسے کھیلانا ہی پڑتا یہ جیسٹیفیکیشنز ہیں فالس جیسٹیفیکیشنز ہیں اس سے بھی ہم کو جوہے بچنا ہے یہ آیت صرف ان لوگ کے لینے نہیں ہیں صرف اس زمانے کے لینے نہیں ہیں اکثر کیا ہوتا ہم کسی اور کا ریفرنسز ہو ہاں بھی وہ لوگ کرتے تھے یہ ہمارے لئے بھی ہیں جب کسی اور کے بارے میں بتا جانا ہے کہ یہ ان کے اندر کمی تھی یہ مطلب یہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ نصیت کا بہت ہی پیارا انداز ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ کمی ہو سکتی ہے اپنی اصلاح کرنی جائے یہ صرف ان کے لینے نہیں ہیں ہمارے لئے بھی یہ چیز پھر ان اس کے بعد بتا جانا ہے ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ يَا گُنتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بہت ہی بہترین ہیں یہ روئی کو اگر تم اختیار کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ غلط کام سے بچتے ہیں اور اگر تم مومن ہوں ان چیزوں سے بچنا ہے وَلَا تُنْسِتُمْ فِي الْأَوْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا اور زمین میں مت فساد کرو اس کے اصلاح ہونے کے بعد اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو ایکانومک سسٹم جب ڈیسٹرائی ہوتا ہے تو وہاں پر فساد برپا ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں کرپشن وہاں پر جنا بڑھ جاتا ہے تو پوری کنٹری میں ایکانومی میں تباہی مچاتی ہے اور باعدہ اصلاحی ہاں یعنی ڈیفورٹ سٹیٹ جو ہے اصلاح کی ہے ڈیفورٹ سٹیٹ جو ہے جیسا انسان سلیم فطرت پر بچہ پیدا ہوتا یہ دنیا کے پر ڈیفورٹ سٹیٹ جو ہے اصلاح کی ہے لیکن انسان کے کردتوں کے وجہ سے انسان کے کردتوں کے وجہ سے زمین میں سمد ہمیں فساد و فتنہ بڑھ باتا ہے نیچول ڈیزیسٹر بھی اس کو کورٹ جو ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے جو ایکانومی ڈاؤن ہونا اور جو مسائل جو ہم دیکھتے ہیں مجھوں میں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ اس کو آف شوٹس ہے لانگ ٹرم میں یہ چیز بائے ہیں تو انہتا ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد سے جو بچ ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کا جو طریقہ کیا تھا کہ راستے میں ٹھہرتے تھے یعنی جو مینز سے لوگوں کے مینز آف ٹرانسپورٹ مینز آف کمیلیکیشن مینز آف ارننگ لائیویوڑ وہاں پر بیچ میں ٹھہر کے لوگوں کو مزگائیڈ کرتے تھے کنفیوس کرتے تھے ڈھراتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اور ہر راستے میں راستے کے بیچ میں ٹھہر کے لوگوں کو مت ڈراؤں یعنی اسپریچولی بھی فینانشلی بھی فیزیکلی بھی ایک تو راستے میں ٹھہر کے لوٹ مار کر رہے ہیں دوسرا پھر جو لوگ شویب علیہ السلام کے پاس دین کی بات سیکھنے کے لئے آ رہے ہیں ان کو راستے میں ٹھہر کو ان کو ڈراؤ رہے ہیں دھمکار ہیں ان کو یعنی یہ پراسس رتا ہے اب بھور کر کے دیکھیں آج کے دور میں بھی یہی پراسس ہے کوئی اسلام کے خریب جا رہا ہے اس کو ڈرائے جا رہا ہے یہ آؤپڈیٹڈ چیز ہے تم اگر اسلام پہ چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے تم اسلام پہ چلو گے تو تم یہ بہت ہی جو ہے دخیانوسی جو ہے چیز ہے نوزباللہ اس طریقے سے جو لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو اس سے روکا چاہتا ہے تسد دو نا انٹی کنورشن لوگ ان کو اس سے روکا چاہتا ہے اور اس کے بعد پھر اب یہ بتخابی لگو دیکھیں اور اس کو تیڑھا بتاتے ہیں سرات المستخیم کو تیڑھا بتاتے ہیں ایمان لانے کے جو راستہ ہے اس کو غلط راستہ بتاتے ہیں اسلام means terrorism all muslims are terrorists fundamentalism یہ کیا پرانے دو ہزار سال پرانی چیزوں کو تُم باگ بڑھا ابھی بھی اس دور میں کیا عورتوں کو ابھی بھی تُم اتنا جو ہے دبا کے رکھو ہے سپریس کر کے رکھو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ریو اچھا یہ تیڑھا ہے مطلب دھکار ہے یہ صحیح راستہ نہیں ہے میڈیا کے ذریعے یہ سوکال بودھی میڈیا جم کہتے ہیں غلط بتایا جاتا ہے ہر چھوٹی سی چیز کو لے کر اس کو اسلام سے کنیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو نا غلط ہے یہ یہ تیڑھا ہے اس کے فالور اس طریقے کا حرکت کرتے ہیں یعنی نگیٹیو مارکٹین یا اسلامو فو بیا اس زمانے بھی تھا یہ کچھ نیا نہیں ہے اسلامو فو بیا اسے کو درنے کی بات نہیں ہے ارے فیس بو پیس پے وہ پورے چینلز جو ہے سب مسلمانوں کی سلام کر رہے ہیں کیونکہ وہ خوکلے رہے ہیں باتیں کبھی بھی جو نا خوکلا رہا تھا اس کے پاس کوئی ٹھو سبوت نہیں رہتے تو وہ لوگوں کو جو نا ڈھراتے ہیں پیلاتوں ڈائیورٹ کرتے ہیں تو اسلامو فو بیا اس زمانے میں بھی تھا اس زمانے میں بھی تھا اب یہ آگے اور ہاتھ کنیکشن سے ہیں انشاء اللہ وَاَتْخُرُوا اِلْقُونَ بَمِهِ لَا فَقَسَاكُمْ اچھا مسیج دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو نیمتیں ہیں یعنی فرسٹ پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو اٹریک کرنا ہے احسانات کو یاد دلانا ہے کہ اللہ کا فضل کیسا آپ کے اوپر ہوا اسی طریقے پر شوی عبدالسلام سامنے میں بتاتا ہوں ان کی فارم کے لوگوں کو کہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہے تم لوگ بہت کام تھے بہت ہی کمزور تھے فینانشلی اکانومیکلی فیزیکلی ان نمبرز لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تم کو قسرت کر دیا یعنی بڑھا دیا ہوں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو پھر اس کے بعد بتا جا رہا ہے اب اس کو نیکسٹ اپنے گھر کو ڈرہا جا رہا ہے جب پوسیٹیولی نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد سے خوف یعنی عبرت کے طور پر دیشنے وَانْذُرُ كَيْفَكَنَ عَقِبَتُ الْمُفْسِرِينَ وَانْذُرُ اور دیکھو کیا حشر ہوا جن لوگوں نے زمین میں فساد کیا تھا جو تباہی مچائے تھے جو ظلم کرتے تھے انتر کیا جان ہوا تھا دیکھو عبرت لو اور بڑھ کے دیکھیں آپ یہی میسیج اس زمانے میں آپ سوچ کے دیکھیں 13th year of نبوت کفار و مشرقین وہ یہ ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کرکشن میں فساد میں مقبلہ ہیں اور پھر یہ آیات جو نہ نازل ہوتے ہیں ان کے لئے کتنی اس میں جو نہ ریلیونسی ہے بور کر کے دیکھیں اور سفر میں نکلتے تھے لوگ ٹریڈنگ کے لئے تو راستے میں جو ہے یہ خون کا جو ناشر بھی وہ لوگ دیکھتے تھے یہ ان کے لئے برک بھی تھی سٹیک ٹو میں دیکھتے در آئے جاتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں شیف علیہ السلام کہتے ہیں وَنَا كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ عَامَنُوا بِالَّذِينُ عُسِرْتُ بِينَ اور تم میں سے ایک گروہ اس بات کے اوپر امان لائے ہیں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا یعنی اللہ اور اس کے رسول اسے کتاب وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا پھر اس کے بعد میں بلے اور ایک گروہ نے انکار کر دیا تو بھی خبر کرو انتظار کرو ویٹ کرو انڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے جب اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاقِنِينَ اور وہ بہت ہی بہترین فیصلہ کرنا والا ہے اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے اور شاید تو ہم بلیں گے اچھا چلو ہم ہی انڈیا میں انتظار کریں گے اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے بلیکو ورک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب آخری آتنا ان کو ملے گا انشاءاللہ وَالَلْمَلَهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِا قَوْمِ اور پھر ان کے جو لیڈرز سے یہ بات خابل غور ہے ہمیشہ جو گمراہ کرنے والے جو ہوتے نا وہ لیڈرز رہتے ہیں تو لیڈرز نے کیا کیا استقبر جو تقبر میں تھے بہت زیادہ ایروگینٹ تھے کہ ہم جو ہیں بڑے ہیں ہم پاور میں ہم پوزیشن میں ہیں اب وہ لو کیا کہتے ہیں خابل غور خابل غور بات خاص طور سے ان حالات اس ملک کے اب جو چل رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْتَ مِنْ قَرْوِيَتِنَا اے شویب اور شویب کو ماننے والے لو تو ان کو باہر نکال دیا جائے گا نرسی کر دیا جائے گا تمہارا اس شہر سے تو ان کو باہر نکال کے پھیک دیا جائے گا چھے میں نے پہلے کچھ زیادہ چھنا نرسی 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 دعوت کے کام میں نکالتا ہے کہ آنے والے ہیں اور پھر دوسرا کیا ہے لَنُخْرِجَنَّكَ وَالَّذِينَ آمَدُوا مَعْدَ مِعْقَرِيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ یا پھر واپس پھر دیکھتے جائے یہ فیر سے گزرنا ہے بار بار وہ ہی باتتیں کہ یوں ہی جنت میں چلتا ہوں اس فیر سے نہیں گزرو گئے گزرنا ہے یہ فیر سے گزرنا ہے جنت یوں آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے صرف وشفل تنکنگ سے بس سوچ ہے کہ ہاں جنت مل جائے ایسا جنت ملنے والی نہیں ہے حق و باطل کی کشم کشنی اس میں نکلنا ہوگا جی تو جہد کرنا ہوگا دین کا پیغام پہنچانا ہوگا اور یہ مسائل آنے والے ہیں دائی کو یہ مسائل آنے والے ہیں صرف شعب علیہ السلام کے دور کے نہیں تھے اور آج سے تقریباً پانچ سال پہلے چھ سال پہلے یہ گورنمنٹ آنے سے پھل ہم کبھی سوچے بھی نہیں تھے لیکن یہ حالہ جب آئے تو ہمارا حقیقت تا لگا کہیں گے تو اس کتاب کی ایمان اور زیادہ جانا مذہبت ہو رہا ہے کہ we are going through that phase اللہ الحمدللہ the good part is کہ اگر ہم وہ جو انبیائی نشن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کو transmitوا ہے کہ یہ دعوت پر کام کرنا ہے اگر ہم کر دیں گے تو پھر بیزن اللہ انڈ ریزار بہت ہی بہت ہی beautiful ہے اس کی طرف ہم آئیں گے تو شعب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ولو انہاں کاریم forcefully again اور کر کے دیں گے forcefully زبردست ہی ہم کو نکالا جائے گا یا پھر ملتی نہ گھر اپس ہی ہوگی ہماری زبردست ہی ہوگی impossible کبھی نہیں مانیں گے اس کو قَد افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اگر ہم ایسا کر دیں گے تو اللہ کے بارے میں کوئی چیز کوئی نہیں ایجاد پر جسا ہو جائے گا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا شرک ہے تو قَد افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنُعُدُنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے اس شرک سے اس قبیرہ گناہ سے اس غلط کام سے اللہ نے بچانے کے بعد پھر ہم واپس اس میں جائیں گے نو بے نیور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا عَنْ عَرُونَ فِيهَا إِلَّا عَنْ يَشَاءُ وَعَنُ رَبُّنَا ہم اللہ کے اوپر جناب خرصات رہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا سوائے اگر اللہ چاہتے ہیں سوائے اگر اللہ چاہتے ہیں یعنی بات بتاتے ہیں کہ ہم انسان خط کمزور ہیں علاقی جب پر پروٹیکشن نہیں آئے گا تو ہم ان حالات پر ڈرسا سکتے ہیں وَسِعَ رَبْ رَبُّنَا كُلَّ شَيْمْ عِلْمًا میرے رب کا علم ہر چیز کے پر خرا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی کے اوپر جناب میں بھروسہ کرنا ہوں توکل یعنی پوری افرٹس ڈالنے کے بعد اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہوں تواقل مذہب کچھ بھی نہیں کر کے صرف وشفل تنگیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے یہ باقی کو اللہ تباہ کر دے گا اللہ کا عذاب ضرور ان کے اوپر جناب آئے گا اور اپنے بیٹھے ہوئے دھر میں کچھ نہیں کر رہے ویسا نہیں ہوگا توکل نیہاں پر یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے پورے اپنے میکزم افرٹس دار دیا تھے پوری دعوت کی کام جناب حجت پری کر دیئے سوسائٹل ہیویلز کے پر جناب پورا اپنا کام کر دیئے اب اس کے بعد پھر اللہ کے پر توکل کر رہے ہیں وانتا خیر الفاتحین اب اس کے بعد پھر سے جناب دعا کرتے ہیں اب یہ ایک ایڈ آف جناب فائنل الٹیمیٹر میں سنگیے کہ اللہ تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالی جو ہے فیصلہ کر کے لئے رہے گا اچھا اس حق کہنے کے بعد اس کے بوجود بھی الٹیمیٹر کے بوجودی اب یہ لوگ نہیں بدل دے بات ہے تو کیا ہے مطلب تھا وَقَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَا اِذِنِ اتَّبْعَتُمْ شُعَيْبًا هِنَّكُمْ اِذَا اللَّا خَاسِمُونَ اس کے بوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں ان کے لیڈرز کہتے ہیں شویب کو جو فالو کریں گے جو مومنین رہیں گے جو بلیورز رہیں گے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ خسارے میں ہیں وہ تباہ ہے وہ ڈاؤن ٹروڈن ہیں وہ سب سے ڈاؤن ٹروڈ کمیونٹی ہیں اس کے بعد یہ انڈ ڈیزل کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد جب پوری حجرت کمپلیٹ ہوتی ہے اب اللہ 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 فیصلہ کرتے ہیں فَأَخَذَتُمْا رَجُفَا یہ زبردست زلزل آتا ہے فَأَسْبَتُمْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اپنے گھروں میں ہی جاسمین گھڑنوں کے بلی یا پھر جو نا لیٹے وہ ہی تباہ ہو جاتے ہیں اوزلزل سے یہ ان کا جو نا انڈ ڈیزل فتا ہے پھر اس کے بعد جو نا بتائے جا رہے ہیں اب اللہ تعالی بڑے مورنس لیسنس ٹوگلر الَّذِينَ كَذَبُونَ شُوَعِبَا قَلَّمْ يَوْنَوْ فِيهَا جس نے شویب کو انکار کیا تھا ان کا معاملہ ایسا تھا قَلَّمْ يَوْنَوْ فِيهَا جیسا کہ کبھی وہ آرام سے تھے ہی نہیں کبھی اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں ایکزسٹنسی نہیں تھا وہ ان کا انڈ ڈیزل تھا اچھا اور یہ لوگ تھوڑے دیر پہلے کچھ وقت پہلے کیا کہہ دیتے کہ جو شویب کو فعلو کرنے والے وہ لوگ خسارے میں ہیں اللہ تعالی یہاں پر جنات خاص طور پر بتا رہے ہیں الَّذِينَ كَذَبُونَ شُعِبَا قَانُمُهُمُ الْخَاسِرِينَ جنہوں نے شویب کا انکار کیا تھا شویب علیہ السلام کا وہ دراصل جنات خسارے میں تھے جو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دراصل جنات خسارے میں آخری آئیت فائنل لسنز بھی ٹیکن فَتَوَلَّا عَنْهُمْ اب اس کے بعد شویب علیہ السلام وہاں سے جنات پلٹ ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ جہاں پر عذاب آیا تھا اس جگہ سے اس مخام سے پلٹ جاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ قَبْلَتُكُمْ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ رِسَالَاتِ رَمْبِ یہ پوائنٹ فوجی خوابی لگو رہا ہے اے منی قوم کی لوگوں اب آو گئے ختم ہونے بات نہیں کر سکتے اب ان سے کہہ رہا ہے میں نے اب لغت کو پورا کمپلیٹلی ہونا پہنچا تھا دعوت کا پورا کام کر دیا جو میری ذمہ داری تھی میں پوری جونا عدا کر دیا اور وَنَزَعْتُ لَكُمْ اور نصیبی تمہارے پوری جونا کر دیا میں اپنا پورا کام کر دیا تھا میری ذمہ داری جونا ہو گئی تھی اس کے بعد کہتے ہیں فَكَيْفَ أَسَعْدَكُمِنْ كَافِرِينَ اب کس طریقے سے میں تمہارے باس سے افسوس کروں گا یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا یہ ظالم کافر دشمنوں پاکر اللہ کا عذاب آئے گا آئے گا ابلغتُ کم رسالاتِ جب آپ وہ میسیج کو پورا دعوت پہنچا دیتے ہیں سور بخرا آیت نمبر اللہ کا عذاب آئے گا اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا آزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى بے شک وہ لوگ انہوں نے چھپایا تھا جو کھلی نشانیاں اور ہدایت کی کتاب یہ ہدایت کی سامان جو ہم نے پھیجا تھا جنہوں نے اس کو چھپایا تھا مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ جبکہ وہ ان کے سامانے واضح کر دیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے چھپایا تھا تو ان تک جاہاں جاہاں ہیں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ وہ ایسے بہن کے اوپر لانت ہے اللہ کی لانت ہے اور ہر اس شخص کی لانت ہے جو لانت بیشتا ہے ہم دوسرے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جنہاں اس شخص کے اوپر لانت کریں گے اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے جب یہ کتاب آ جانے کے بعد یہ مسیج اگر ہم دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں اللہی سے متقلم و خیرم مِنَا المستمعین کہنے والا سننے والے سے بہتر نہیں میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اس سے کہ یہ مسیج ہے ہم دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ ہم بڑے ظالم ہیں ہم بڑے ظالم ہیں اور جب ہم یہ مسیج ان کو پہنچا دیتے ہیں اس کی بات کی جائے کرنا ہے اِلَّا الَّذِينَ اَطَابُوا وَأَصْنَحُوا وَبَيَّنُوا سِوَائِ اُلُو غلطی ہو گئی توبہ کریں گے اپنی اصلاح کریں گے وہ بیانو ہی مسیج کو جو نہ پہنچا گئے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے طرف بلٹتا ہے وَانَتَّوَّابُ عَحِيمُ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرتا ہے بار بار معاف کرنے کے لئے جو تیار ہے تو چانس سسٹیم دے ہیں جب ہم یہ مسیج ان تک پہنچا دیتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ عذاب سے ایبزال ہو آئے ہیں یعنی اس سے بجھا دے ہیں اب اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے پر آئے گا تو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تباہ ہو جانا ایسا ہو جانا کوویڈ میں ان کو ایسا ہو جانا اسی جلدی نہیں ہوگا آپ اپنا پورا مسیج پہنچا دیتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دوائے اللہ تعالیٰ ہم سکو مل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین وافر دعوان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر کریے